بلکل یہ چندہ کا وشے ہے اور دیکھئے جس طریقے سے جتنی گھنونی یہ گھٹنا ہے جس طریقے سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا یہ مانسکتہ درشاتہ ہے کہ کس مانسکتہ سے گرست وہ ویکتی تھا جس نے اس طریقے سے اس بے رہمی سے اس گھٹنا کو انجام دیا ایسے لوگوں کا سبے سماج میں کہیں پر بھی کوئی ستان نہیں ہے اور ان لوگوں کے اوپر سک سے سک کاروائی ہونی چاہیے ہماری دیش کی راشپتی ماں مہین تک جب خود ایسی گھٹنا کے اوپر چنتہ ویکت کرتی ہیں تو ایسے میں ان سرکاروں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جن سرکاروں میں اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دیا جاتا اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جس ویکتی نے اس گھٹنا کو انجام دیا وہ ویکتی کہیں نہ کہیں سرکاری ویوستہ کا حصہ بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے ایزی ایکسس تھا سرکاری ڈپارٹمنٹس میں آنے جانے کا اگر ایسی ویوستہ اگر آپ کسی ویکتی کو دے رہے ہیں اور سرکار کا سنرکشن ایسے ویکتی کو مل رہا ہے تو ایچ چنتہ کی بات ہے آج کی تاریخ میں کئی ایسے راجنیتک دل ہیں جو اپنے پولٹیکل کیڑر کو سرکاری ویوستہ کا حصہ بنانے کے لیے الگ الگ یوجناؤں کا استعمال کرتے ہیں ڈلی میں عام آدمی پارٹی کو دیکھ لیجے کچھ سمیں پور تو انہوں نے اپنے پولٹیکل کیڑر کو سرکاری ویوستہ کا حصہ بنانے کے لیے پولیس تک جیسی ویوستہ میں ان کو شامل کرنے جیسی یوجنائیں بنائی تھی ایسے میں جو پولٹیکل پارٹی بنا ویریفیکیشن کے اپنے پولٹیکل کیڑر کو سرکاری ویوستہ کا حصہ بناتی ہیں یہ بھی چنتہ کا وشہ ہے ایسے میں جس گھٹنا کو انجام بنگال میں دیا گیا وہ بھی کہیں نہ کہیں پولٹیکل کیڑر ایک سرکاری ویوستہ کا حصہ بننے کی سوچ کے ساتھ ہی وہ آگے آ رہا تھا جو پوری طریقے سے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نقصان دائک ہو سکتا ہے تو پولٹیکل پارٹیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی جب آپ ان کو سرکاری ویوستہ کا حصہ بنا رہے ہیں تو کیا اس سے پہلے ان کا پورا ویریفیکیشن کیا گیا ہے اور اگر نہیں کیا گیا تب ہی ایسی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں